اسلام علیکم میری بیوٹیفول فیملی ہی اراؤٹ ای ہوبی آپ جانتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیریہ سے ہیں یہ ہے صبح صبح کا ٹائم ایک بچے سکول جاتے ہیں تقریب ساڑھے چھے پونے ساتھ بچے کا ٹائم ہے بہت خوبصورت موسم ہے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں تھوڑی دیر باہر ضرور گزارتی ہوں یہاں پر یہ سب اصل میں میرے ساتھی ہیں میں چونکہ بہت زیادہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا پاتی اس لیے میں اپنا ٹائم ان سب کے ساتھ گزارتی ہوں یہ میرے ساتھی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا ان سے پیار کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان سے باتیں کرنا ابھی بھی میں ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتی جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکال لوں but I'm a very busy lady میرے اوپر بہت ساری responsibilities ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کا due time شاید نہیں دے پاتی لیکن پھر بھی یہ میری تنہائی کے میری اداسی کے ساتھی ہیں یہ سب میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور جب میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارتی ہوں تو میں refresh ہو جاتی ہوں اپنے اگلے کام کرنے کے لیے اس لیے یہ بھی میری زندگی میں خوشی کا ایک باعث ہے تو جناب یہ ہے میرے لاؤنج کا سین یہ تقریباً صفائی ہونے سے پہلے کا سین ہوتا ہے تھوڑے سے میں پردے ذرا ہٹا دیتی ہوں تاکہ باہر سے روشنی اور دھوپ جو ہیں وہ تھوڑی سی گھر میں آئیں اور گھر جو ہے تھوڑا سا اب موسم چینج ہو گیا تو ایک دم سے ذرا تھوڑا کوزی گھر اچھا لگتا ہے تو گھر کوزی بھی ہو جاتا ہے اور گھر میں روشنی بھی آتی ہے تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جناب یہ میرے گھر میں آنے والے کچھ نئے مہمان ہیں یہ نئے آئے ہیں میرے گھر میں اور میں نے پرانے پودوں کی جگہ چینج کر دی ہے اور ان کی جگہ پہ میں نے ان کو رکھ دیا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا ہے ان کو یہاں پہ رکھنا اور ان کی جگہ میں نے چینج کر دی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اب کہاں رکھے ہیں ان کو دیکھ کے بھی نہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سب میری تنہائی کے ساتھی ہیں جب گھر سے سب لوگ چلے جاتے ہیں اور میں اور میرا ننہ فرشتہ گھر پہ رہ جاتے ہیں چونکہ ہم آپس میں بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتے تو پھر میں اپنا دل ان سے بھی بہلاتی ہوں میں ان کے ساتھ بھی باتیں کرتی ہوں میں ان کے ساتھ پیار کرتی ہوں اس سے مجھے لگتا ہے میرا ٹائم اچھا کر جاتا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی میرے گھر آنے والے دو نئے مہمان ہیں آپ ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی دیکھیں ان کا حسن دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں بس میں اللہ کی قدرت کو دیکھ دیکھ کہ خوش ہوتی رہتی ہوں الحمدللہ اور سارا دن بس انہی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ لگی رہتی ہوں تو بس میرا ٹائم بہت اچھا پاس ہو جاتا ہے یہ ان کی جگہ میں نے چینج کی ہے اور ان کو میں نے کچن کی دیوار کے باہر رکھ دیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے گھر جو ہے نا ایک اور اچھی نائس لوک دینے لگیا یہ سب میرے ساتھی ہیں میں کوشش کرتی ہوں جتنے زیادہ سے زیادہ میں فریشنس جو ہے وہ اپنے اردگد رکھ سکوں میں رکھتی ہوں اس سے میرا دماغ تر و تازہ رہتا ہے اور ہمیشہ پوزیٹیف سوچتی ہوں الحمدللہ اور یہ سب انہی کی وجہ سے ہے اور یہ ہے وہ میرا ننہ فریشتہ بس میں اور میرا ننہ فریشتہ جو ہے وہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور بس ہم دونوں خوب انجوائی کرتے رہتے ہیں تو جناب میرے گھر میں آج بننے والے ہیں ٹرکش کباب تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی ان کی ریسپی انجوائی کیجئے یہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز کٹ کروالی ہیں جس میں سے موٹا موٹا سا پیاز ہے لیسن ہے اور یہ سرخ والی مرچیں ہیں مجھے ریڈ کیپسکم نہیں ملی تھی تو میں نے یہ ہی منگوالی تھی یہ اور ادرک اور کچھ سبز مرچیں یہ میں نے موٹی موٹی سی کٹ کر لیا ہے کیونکہ مجھے سب کچھ یہ چاپ کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ میں نے سب کچھ چاپ کر لیا ہے اور اب میں ان کو ڈال دوں گی یہ پیاز کے علاوہ ہے پیاز میں نے الگ چاپ کیا تھا اور یہ باقی ویجیٹیبلز الگ چاپ کی تھی ان کو میں نے اب اس طرح دیکھیں پیاز کو رکھ دیا ہے اور اسی طرح سبزیاں بھی میں نے رکھ دی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کا پانی ریلیز ہوتا چلا جائے گا اور یہاں میں نے لے لیا ہے ایک کیجی چکن کا کیمہ تھا جس میں میں نے 200 گرامز بکرے کے فیٹس ڈلوائے تھے آپ لوگ بھی فیٹس ضرور ڈلوائیے گا کیمہ آپ کوئی بھی لیں آپ بیف لیں آپ مٹن لیں لیکن اس میں فیٹس اور کیمے کی ریشو یہی رکھیے گا 200 گرام فیٹس لازمی ہیں ورنہ آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے سارے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانی کو میں نے بہت اچھی طرح سے سکویز کر کر کے ویجیٹیبلز کو اس طرح سے پانی میں نے نکال لیا ہے اور بس اب میں تمام ویجیٹیبلز کیمے میں ایٹ کر دیتی ہوں اور یہ سب پانی میں ویسٹ کر دوں گی اسی طرح پیاز کو بھی اپنے ہاتھوں میں آپ چاہیں تو آپ کسی کپڑے میں بھی ڈال کے اس کو نچوڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں میں میں نے بہت اچھی طرح سے سکویز کر کے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس میں بہت زیادہ مسالہ جات نہیں جاتے میں نے یہ جو ریڈ والی مرچیں تھی نا یہ میں نے مارکٹ سے منگوائی تھی اور ان کے میں نے بیج نکال کے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ کافی تیز تھی اگر آپ کو ریڈ کیپسکم ملے تو آپ ریڈ کیپسکم یعنی شملا مرچو ہے نا وہ ضرور ایٹ کریں ٹھیک ہے میں نے یہ اس لیے ایٹ کیا کیونکہ مجھے مارکٹ میں آسانی سے مل نہیں سکی تھی اس لیے میں نے یہ والی ریڈ چیڑیز ایٹ کر لی تھی تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ میں نے تقریباً یہاں پر ڈیر ٹی سپون سالٹ کا لیا ہے اور میں نے ڈیر ٹی سپون ہی پسے ہوئے سوکے دھنیا کا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں میرا ہوم میں سیخ کباب مسالہ یہ میں نے خود بنا کے میں اس کو فریزر میں رکھا ہوتا ہے میں نے پھر جب بھی کباب بننے ہوں تو میں ان میں ضرور ایٹ کرتی ہوں بس جناب اب ان کو میں نے سب کو بہت اچھے سے کر لیا ہے مکس اور یہاں پر ہم نے جو میجک کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس کو بہت اچھے طرح سے اپنے ہاتھوں میں مسلنا ہے آٹے کی طرح جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک یہ پروسس اس کے اوپر کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ انتہائی سوفٹ اور ملائم بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروسس میں نے بھی اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کے اوپر کیا تھا جس سے آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی اتنا ملائم اور سلکی سا ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں ایک اور میجک یہ دیسی گھی کے ٹو ٹیبل سپون ہیں this is optional آپ ڈالنا چاہیں تو کمال کے آپ کے کباب بنتے ہیں بلکہ میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ضرور ڈالیں اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں آپ ڈالڈا گھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئل یوز نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا مزید گوندا اور بس جب مجھے لگا کہ سب کچھ بہت اچھے سے مکس ہو گیا اور یہ بہت سلکی سا کیمہ بن گیا تو میں نے کلنگ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا کیونکہ مجھے یہ کباب رات میں بنانے تھے ابھی نہیں بنانے تھے ٹھیک ہے تو یہاں جناب اب وہ ٹائم آ گیا ہے رات والا اور ہم اس کے کباب سیخوں کے اوپر لگا رہے ہیں یہ ٹرکیش سیخیں ہیں جو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے تقریبا دو انچ تک چوڑی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے سارے کباب سیخوں کے اوپر لگا لیے ہیں اور ہم نے انہیں کرنا ہے اب کوئلوں کے اوپر باربیکیو آپ چاہیں تو آپ اس کو توے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب یہاں ہم نے جلالیے ہیں اپنے کوئلے سلگ رہے ہیں بہت اچھے سے اور بس اب باری آگئی ہے کہ ہم اپنے کباب جو ہیں وہ ان بہت خوبصورت دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر باربیکیو کر لیں تو یہاں جناب آپ دیکھیں ہم اپنی سیخیں ایک ایک کر کے جو ہے ان کے اوپر رکھتے جا رہے ہیں یہ میرا ایک بچہ ہیلپر ہے جو میرا یہ وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے اس نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جو سیخیں تھیں وہ یہاں پر رکھ دی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ان کو الٹ پلٹ بھی کرتا چاہتا ہے تاکہ کباب ہر طرف سے پک جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے مزے مزے کے کباب تیار ہو رہے ہیں اور یہ بہت 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 اچھے بنے تھے ماشاءاللہ اور یہاں پر چونکہ یہ ٹرکش کباب بن رہے ہیں تو ہم نے کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں نا ان کو بھی تھوڑا سا میری نٹ کیا ہوئے شملہ میرچ اور پیاز کو تو ان کو بھی ہم نے اس طرح سے سیخوں پر پرولیا ہے اور ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم بار بی کیو کریں گے تاکہ یہ بھی مزے مزے کی بن جائیں یہاں ہمارے کباب آلموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں ان کو بہت ہلکی آنچ پر بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ایک دم سے ریڈ نہ ہو جائیں اور بہت اچھے سے پک بھی جائیں تو جناب یہ رہا ہمارا ٹرکش بار بی کیو پلیٹر جس میں ہم نے ساتھ اس کے بار بی کیو کی ہوئی ویجیٹیبلز بھی رکھی ہوئی ہیں تو یہ بہت 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 مزے کے بنے تھے انتہائی ٹینڈر انتہائی سوفٹ جوسی اور سلکی تو امید کرتی ہوں جناب کہ آپ کو میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت آپ لوگ بھی ٹرکش کباب بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے تو جناب خوش رہیے صحت مند رہیے آباد رہیے بہت اچھا سوچئے بہت اچھا کھائیے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی